چیتے کی چال باس کی نظر اور ویرات کوہلی کی کنسسٹنسی پر کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنے کا بڑے غرور سے کہا کرتے تھی یہ لائنہ لیکن اس سال اس ورڈ کپ میں ایسا لگتا ہے کہ ویرات کوہلی نے اپنے کیے کرائے پر پانی فیر دیا ہے ویرات کوہلی نے ہم سب کو ڈسپوائنٹ کر دیا ہے ویرات کوہلی کا یہ ورسٹ ورڈ کپ ہے یا شاید کہیں کہ ویرات کوہلی کا یہ آخری ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہے ویرات کوہلی وہ نام رہا ہے جس نے انڈیا کو یہ بتایا ہے کہ کنسسٹنسی ہوتی کیا ہے لیکن اس بار کنسسٹنسی ہے لیکن فلوپ ہونے کی انگلینڈ کے سامنے مقابلہ تھا دنیا یہ مان کر بیٹھی تھی کہ شاید وہ ویرات جو لیگ میچس میں نہیں چلا سپر ایٹ میں نہیں چلا وہ سمی فائنل میں اپنا جلوہ جلال کر دے گا ویرات نے جب ٹوپلی کو ایک چھککا مارا تو فانس نے چھاتی چوڑی کر کے شور بچایا لیکن اس کے بعد ویرات کوہلی کی گلنیاں بکھر گئی اور ویرات نو گیند پر نورد بنا کر پفیلین لڈ گئے اور وہیں سے شروعات ہوا کہ کیا ویرات کا یہ ورسٹ ورڈ کپ کیمپنن ہے ویرات کولی کو ایسا سٹرگل کرتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں لوگ کہہ رہے کہ یہ ویرات ہے ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے کیا ویرات تین نمبر پر نہ کھیل کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں یا ویرات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ تیز کھیلیں دھیرے کھیلیں ویرات ہر بالکومار میں کوشش کر رہے ہیں اس چکر میں آؤٹ ہو رہے ہیں یا ان کی ٹیکنیک میں کچھ اشیو آ گیا ہے فیلال ویرات کے ساتھ ایشیو کیا ہے وہ پتا نہیں لیکن یہ ایشیو ہمیں فائنل میں بھاری نہ پڑے اس بات کی ٹینشن ہے کیونکہ روحید چرما نے بیٹے دو میچس میں ویرات کی گلتیوں کو چھپا تو دیا ہے لیکن جیت کئی بار سوال پیدا نہیں کرتی ہے اور ہار آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے لہجس ہوپ کی ویرات بتائیں کیوں اتنے ویرات کی ہو رہے ہیں ویرات کولی پورے سیزن میں ان کے ساتھ سب کچھ ہلک ہو رہا ہے اوور ایگریسیو اپروچ انہیں ختم کر رہا ہے ابھی بھی فینس کہہ رہے ہیں کہ شاید فائنل نے ماس چین کر لینا چاہے حالانکہ ٹیم انڈیا کی کیاپٹین روحید شرما ویرات کولی کر ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ویرات نے اپنا بیسٹ فائنل کے لیے بچا کر رکھا ہے منیجمنٹ بھی کہہ رہا ہے پر یہ سوال اٹھ رہا ہے ویرات کولی کا ٹیم میں بہتر ہو سکتی ہے کیا فائنل میں ٹیم میں تھوڑے چینجز ہونے چاہیے ویرات کو تھوڑا سا نیچے دوبے کو باہر اور کسی اور کو ٹیم میں آنا چاہیے اس ورڈ کپ میں آپ دیکھیں ویرات کولی کا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ انگلینڈ کے سامنے نو بول پر نو رن آسٹریلیا کے سامنے پانچ بول پر زیرو رن بانگلہ دیش کے سامنے 28 پر 37 تھے افغانستان کے سامنے 24 پر 24 تھے یو ایس اے کے سامنے پہلی بال پر وہ آؤٹ ہوئے تھے پاکستان کے سامنے تین بال پر چارن پر آؤٹ ہوئے تھے آئرلینڈ کے سامنے پانچ بال پر صرف ایک رن آؤٹ ہوئے تھے یہ وہ ویرات کولی نہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور یہ ویرات ہمیں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہیں ہم نے ویرات کو ویرات پاریاں کھیلتے ہوئے دیکھا وہ ویرات کولی جس کے آنے سے خوف ہوتا تھا آج دنیا کے تمام لوگ لکھ رہے ہیں کہ ویرات کولی فرشت ویرات کولی جب اس ورڈ کپ میں آئے تھے تب 52 کے آس پاس کا ان کا ایوریج تھا آج 48.85 ان کا ایوریج ہے یہ گراوٹ ویرات کے سٹائٹس میں نہیں ہے یہ گراوٹ ویرات وشواس کو لے کر ہے جو ہم سب کے من میں رہا ہے روحج شرما کے ساتھ پورے ورڈ کپ میں ویرات کولی کی پارٹنرشپ سوالوں گھیرے میں رہے آئرلینڈ کے سامنے 22 رن، پاکستان سامنے 12 رن USA کے سامنے 1 رن، بنگلہ دیش سامنے 49 رن آسٹریلیا کے سامنے محس 6 رن اور انگلینڈ کے سامنے ویسو تفلاپ ویرات کولی پہلی بار اپنے کریئر میں زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں ڈک گئے ہیں، گولڈن ڈک کا شکار ہوئے ہیں یہ ساری چیزوں کے ہم used to نہیں رہے ہیں ویرات کولی کے پورے کریئر میں دو گولڈن ڈک رہے ہیں پہلی بارٹی 20 وڈ کپ میں یہ آیا ہے سوال پھر وہی ہے کہ وہ ویرات جو IPL میں سب سے زیادہ رن منا رہا تھا وہ جو اورنج کیاپ ہولڈر تھا جس کا 61 کا ایوریش تھا 700 پلس رن تھے جس کی پرفارمنس کو دیکھ کر جس کا سیلیکشن ہوا تھا وہ کیوں اتنا آرڈینری پلیئر نظر آ رہا ہے وہ کیوں اپنی نام کے حساب سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہے وہ کیوں ڈسپوائنٹمنٹ کے انتہاں کو پار کر کے بیٹھا ہے کیونکہ جس ویرات کو ہم دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ ٹی ٹوینٹی میں ختم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے ٹک ٹک کر لیں لیکن تیز کھیلنے کے اس کی ہمت نہیں ہے لیس جس ہوپ کہ ویرات سب کو غلط ثابت کرے یہ جس اپوائنٹمنٹ ہے یہ فائنل ماچ کے لیے بچا کر رکھی ہو اور فائنل ماچ میں ہمیں کوہلی کا وہ ویرات روپ دکھائی پڑے جسے دیکھ کر ساری دنیا کہے یہ وہ کولی ہے سب آپ دیکھ رہے تھے انڈین میڈیا کا ریاکشن اس طرح سے ویرات کو لی جو اور اگریسز کے چکر میں اپنا وکیٹ گو آنے کیونکہ جب سے وڑکپ سٹارٹ ہوا ہے ان کی نہ تو کوئی 50 آئی کی چھوڑی ایک بی ایسی بڑی پارے نہیں آئے کہ بھارتی ٹیم کو سٹسپیکشن ملے اور جس طرح سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں ایسا ہم کہا ہے کہ اس میچ میں وہ اچھے بلے بازی کر کے جائیں گے لیکن جیسے ہی ایک دو شورٹ اچھے کھیلتے ہیں اس کے بعد پھر سے ان کا وکیٹ چلا جاتا ہے یعنی کہ ویرات کو لی نے پوری طرح سے اس 321 کپ پر بھارتی ٹیم کو پوری طرح سے نیراج کیا ہے کیونکہ ایسا بلے باز کنسسٹنس رہتا ہے جب بھی وہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے رن بناتا ہے اور دوسری پیلیروں کو بھی موٹیویٹ کرتا رہتا ہے لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ویرات کو لی کا بلہ اس سمائے کھاموس ہے کیونکہ ان کے سپورٹ میں ان کے پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک لیجن فلیر ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جس طرح سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں بلے بازی میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن پتہ نہیں اچھی ویٹن کرتے کرتے ہیں آچانک سے وہ ایسی شورٹ کھیل دیتے ہیں جس سے کی ان کا وکیٹ آجاتا ہے اور پورٹ سے بھارٹی ٹیم کو پیچھ رہ ملاتا ہے لیکن جس طرح سے روش شرما نے انہیں سنبھال کے رکھا ہے جس طرح سے روش شرما بلے بازی کر رہے ہیں ان کی بلے بازی کے آڑے بیرات کو لی کی ہر ایک جو ناکامی یعنی جو ویننگ کی فیل ہو رہی ہے ابھی تک انہوں نے چھے یا ساتھ ٹی ٹونٹی کے ورڈگپ میں میچ کھلیں اس میں ان کا ٹھرٹی نائن کچھ ساب تک سکور بنا ہوا ہے جس میں دو جیروہ آئے ایک سنگل آیا ہے ایک چار رن ایک ٹھور اور ایک نو رن کی جو پاری آئی لیکن جو بھی ہو جس طرح سے بھی بھارٹ کو لی اس سمیں فارم میں نہیں دکھائی دی رہے لیکن پھر بھی بھارتیر ٹیم کے کپٹا نے انہیں سپورٹ ضرور کیا ہے آپ سپورٹ کرنے کے باوجود بھی اگر بھارٹ کو لی اگر فائنل میں اپنی بلے بازی سے جوہر نہیں دکھاتے ہیں تو ٹیپنیٹلی ان کے لیے شاید ہی آگے ہونے والی ٹی ٹی ٹونٹی والکپ میں کھلنے کا موقع ملے گا کیونکہ یہ وہ ستائی لائس ٹی ٹی ٹونٹی والکپ ان کی لائف میں ہو کیونکہ اس سے بعد ان ینگسٹر پلیر کو چانس ضروری ملے گا انہیں بھی سنیاز لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ جیت کے ساتھ جائیں گے اچھی بیٹنگ کے ساتھ فینس کریں گے تو شاید بھاتی ٹیم کو زیادہ آڈوانٹیج اور زیادہ بہتر مجھے دوگی ویڈاٹ کولی ایک اچھے پلیر اس میں کوئی ڈاؤٹ ڈاؤس نہیں ہے لیکن پتہ رہن کی بلے بازی کو اور اگرسنس جب وہ اوپن کرنے آ رہے ہیں شاید وہ زیادہ آٹاک کرنے کے چکر میں اپنا ویڈکٹ پھیک کر جا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اوپنر بلے باز ہو تو اسے تھوڑا بہت رسک لیکے کھیننا ہوتا ہے لیکن رسک پھری کھینٹ بھی کوئی کھل جاتے ہیں ویڈاٹ کولی بھی آئی سے ہی پلے رہے ہیں جس طرح سے انہیں آئی پیل میں پرفارمنس کیا رہتا پرفارمنس یہاں ٹی ٹوٹی ورکپ میں امکار نہیں آیا ہے لیکن جو بھی ہو بھارتی تیم کے کنگ کولی ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہیں فارم میں آنا ہوگا کیونکہ بھارتی تیم کا اگر اس ورکپ اس کا ٹی ٹوٹی کا ورکپ اٹھا رہا ہے تو یہ ایک میٹ جیتنے کی ضرورت ہے اور اس آخری مقابلے میں انہیں اچھی بلے بازے کرنا ہوگا کیونکہ اگر بلے بازے اچھے کریں گے تو شاید ہم چوکرس کہنا ہی والی اس ورکپ اٹھا کے ساتھ میں آسانی سے میٹ جیت سکتے ہیں سیڈنٹس آپ کو کیا رہتا ہے کہ اویرات کولی سچ میں انفارم نہیں ہے یا پھر ان کا بلہ اور اگریزنز کے چکر میں آؤٹ ہو رہی ہے یا پھر انہیں کچھ اپنے شوٹس میں چینج اور تبدیلی کرنے چاہیے آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اٹھ اس ویڈیو کو یہاں دیکھ رہیں تو لائک شیئر سپرائب کر کے ضرور جائے کیونکہ آپ کی سپرائب ہمارا یوٹیوب چینل یہاں تک پہنچا ہے آپ کی بطلت ہم آگے بھی پہنچیں گے ملتے ہیں انہیں شوٹس میں تطور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور اسی طرح کی انٹرین طافیق کے لئے ہمارا چینل پر بنے رہے